بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹک ٹاکر بچیوں کی گندی ویڈیوز لوگ کہتے ہیں کہ وائرل ہو چکی ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تو عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے فحاشی کو گناہ کو ختم کرنایا تو اس کا تذکرہ چھوڑ تو ہم ان فاسقات و فاجرات کا نام کیوں لے لیں ایک بات دوسری بات یہ کہ جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی پیلاتے ہیں ان کے لئے صرف قبر اور آخرت میں عذاب نہیں ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا اور ذلیل کرتا رہتا ہے اللہ حرف و عزت آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں فحاشی پیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے بیزت کر دیتا ہے ان کے والدین پھر محلے میں باہر نکلتے نہیں کہ ان کے والدین محلے سے گھر تبدیل کر لیتے ہیں کہیں اور یہ ذلت نہیں ہے ان ویورز کا کیا فیدہ لائیکرز کا کیا فیدہ کہ آپ چھوک پر نکل سکیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم فحاشی پیلاتے کیوں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم والدین کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان ہے ہماری عزت ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو پیسے چاہیے تو اس میں آپ صحیح طریقے اختیار کریں آپ اور ہم کیوں ایسے غلط طریقے استعمال کریں کہ بس پیسہ آیا اور شہرت آیا شہرت بہت بڑا فتنہ ہے لیکن لوگ اس کا تمنہ کرتے ہیں اگر جی تو فتنہ ہے کہ زیادہ لوگ مجھے جانے ایک آدمی تو میں مشہور نہیں ہوں تو کسی نے اس کو کہا اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں نعوذ باللہ من دالک تو مسجد میں گندگی کرو تو آرے ایک کہے گا اس نے مسجد میں گندگی آج کل یہی ہو رہا ہے ہمارے علاقے کا ایک لڑکا نوجوان اس طرح اور بس اچانک چوک میں ڈانس شروع کر دیتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوگی ہے ہم کو شرم نہیں آتی ہم کو اللہ کا خوف نہیں ہے بارل میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں یہ حکومت سے میں کر رہا ہوں ہمارے جو حکومت کے افرادیں کون ہیں سب جانتے ہیں کہ حکمران کون ہیں وہ سب جانتے ہیں ان سے گزارشے کا غلطیاں ہم میں بھی ہیں اور ان میں بھی ہیں غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں بے داغ بس وہی جو پروردگا رہے ہیں کسی عورت کو ڈج کرو تو نکا کے ساتھ اس کے علاوہ اب یہ دو واقعات ہوئے ہیں میں نے اشارہ کر لیا تو یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں ہمارے اسلامی ملک ہے ما شاء اللہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے ما شاء اللہ ایٹمی قوت ہے ما شاء اللہ اداروں کے عزت کرو اس پر میری ویڈیوز ہیں اور اسلام کی طاقت کیا ہے اور پاکستان کی طاقت کتنی بڑی ہے اس پر پاکستان کی عزت و عزمت پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں آپ ان گندے ویب سائٹس پر اور یوٹیوب چینلز پر سانیما کے تھیٹر چل رہے ہیں آگے پیچھے پتھانوں میں پنجابیوں میں غلیز غلیز آپ کر دیکھئے ہیں ہوں کمران آپ تو ہمارے والدین کی طرح ہیں اس لیے کہ آپ کا مسئلہ ہے والدین کی رعایہ والدین کی طرح بچوں کی طرح ہے اور حکومت جو ہے یہ والدین کی طرح ہے ہمارے بڑے ہیں یہ تمام چیزوں کو آپ بھنگ کر دیں ختم کر دیں بھنگ کر دیں ختم کر دیں اور یہ آپ ختم کر سکتے ہیں چینہ اللہ کو نہیں مانتا ہے چینہ والے اللہ کو نہیں مانتا ہے وہاں پر ان کا جو ہوم ٹی وی ہے وہ سیکس سے خالی ہوتا ہے ٹیپل ایک سے یہ تمام چیزوں سے وہ خالی ہوتا ہے جرمنی جاپان چینہ رشیا ان کا ٹی وی دے اور ہم مسلمان اور اسلامی ملک تمام اسلامی ملک کیلئے نوح علیہ السلام کی قشتی پاکستان ما شاء اللہ تو ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں ایسے جنرلز پر پابندی لگا لیں ایسے فہاشی والی چیزوں پر پابندی لگائیں ایسے تھیٹر پر سنما پر پابندی لگائیں اگر آپ نہیں لگائیں گے پھر مولویوں سے آپ گلے کرتے ہیں کہ مولوی ایسے ایسے کام کرتے ہیں اور ایسے ایسے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جو اور ان کی خیال کرو تو ان کو سزا دے دو کہ ان دو ٹک ٹاکر بچیوں نے کیوں مسلمانوں میں فہاشی پہلائیں کیوں ان کی گندی ویڈیوز نکلتی ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے حکمران کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت آپ لوگ چست ہوتے ہیں چست کہ جب یہ جو مدرسے کے کسی فرض سے کچھ غلطی ہو جائے پھر تمام ممبتی والی باجیاں اور تمام انجیوز اور پوری دنیا ٹنگ ٹنگ کھلو چی مدرسے میں ہی ہو ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں فعضی شریف کے اندر آتا ہے کل امتی معافن اللہ المجاہرون میری امت معاف ہو جائے گی دیکھو چھپکے سے غلطیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے لیکن جو سارے عام مسلمانوں میں فہاشی پہلاتے ہیں فزق و فجر پہلاتے ہیں ان کی معافی نہیں ہے غالباً بخاری جنیب کی رہا ہے حکمرانوں میرے پیاروں میرے سر کے تائر اس پر پبندی لگائیں ایک اس پر عمل کریں ایک پورے ملک کے ہر شیر کے ہر بڑے چوک میں خدارہ کیمرے لگائیں میں روبانی فرمائیں ار بو روپے کے ایپس آپ خریدتے ہیں اور انڈر پاس لگائیں ہر شیر میں انڈر پاس لگائیں لوگوں کا وقت بیزہ آئے اور آئے پیٹرول بیزہ آئے راجعہ بازار میں انڈر پاس لگائیں یہاں سے منڈیاں ختم کریں کسی اور جگہ لے جائیں ہر جگہ کیا کرتے ہو تم لوگ انڈر پاس کیمرے یا تم یہ کہتے ہو کہ لڑاؤ اور حکومت کرو تو اب ہے مصروف رکو اور حکومت اللہ ہمارے پاکستان ایٹیمی قوت کی حفاظ فرمائیں ہمارے تمام بچیوں کی اللہ عزت و عظمت کی حفاظت فرمائیں تمام واردین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں والسلام